ڈلی کے راملہ میدان میں لوگتنطر بچاؤ کے نام سے جو نعرہ دیا گیا ہے اس کے چلتے جو ہے راملہ میدان جو ہے پوری طرح سے پھل ہو چکا ہے اور اب جو جنتا ہے یعنی کارے کرتا ہے جس بھی پارٹی کے وہ بہا سڑکوں پر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں سڑکیں جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے راملہ میدان کے طرف آنے والی جو ہے وہ بھی بند ہو گئی ہیں اور یہاں پہ جو کچھ لوگ ہیں ان سب باچیت کرتے ہیں کیوں آئے آپ یہاں پہ کہاں سے آئے ہیں ایڈی نے گلت کیا ہے کیا بہت گلت کیا ہے ایڈی نے بلکل یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو لوگوں کا جو حجوب ہیں وہ لگتار جو ہے سڑکوں پر وہ بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ جس طرح سے جو ہے ایڈی نے کاروائی کی ہے یا دیش کے اندر جو محول چل رہا ہے اسے ختم کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ دلی کا دامنا میدان جو ہے یہاں پہ انڈیا گڑ بندھن جو ہے یعنی کیا سکتے ہیں پورا بپکش جو ہے وہ ایک جب جو ہے وہ لگتا ہے آ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ ایڈی نے کاروائی کی ہے وہ غلط کی ہے یہ بلکل غلط کی ہے ایڈی سرپ بپکشی نے تاغ پر کاروائی کر رہی ہے یہ سب کو پتہ یہ پوری دیش کی جنتہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہاں پہ کئی سارے لوگ جہاں وہ لگتار آ رہے ہیں اور یہاں پہ تمام جگہوں سے ڈلی ہوئے ڈلی سے بہار ہو کئی جگہوں سے لوگ کا جو آنا ہے آنا وہ لگا ہوا ہے کہاں سے آئے آپ لوگ کس لئے آئے یہاں پہ یہاں پہ سپورٹ کے لئے آیا ارون کے زیریوال جی کے سپورٹ کے لئے جو ان کو بینہ بات کے ایڈی کے دوارہ اندر کیا گیا ہے یہ بتائیے کہ جس طرح سے ایڈی نے گرفتار کیا آپ کہہ ہیں گلت گرفتار کیا ہے لیکن ایڈی کہہ رہی ہے انہوں نے دس سمن بھیجئے پورے ثبوت ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کو دکھایا ثبوت کوئی ثبوت ہے ابھی تک کوئی دکھایا مانش ششودی جی کو اندر ڈالا ایک سال سے اوپر ہو گیا کوئی ثبوت دیا ستندہ جہن جی کو اندر ڈالا کوئی ثبوت دیا بھی تھا دلی کا ناملا میدان ہے یہاں پہ لگتا جو ہے لوگ جو ہے لوگ کا آنا جانا جو ہے وہ لگا ہوا ہے آپ ہورڈنگ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے ہورڈنگ جو ہے وہ بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کانگریس کی طرف سے کانگریس کی ادھیاکش ہے ملکہ جن کھڑے گے راحل گاندی ہے اور پیرانکہ گاندی ہے کیسی بیلنگ گوپار رائے ہیں جن کا جو ہے جب یہاں بڑے بڑے جو ہورڈنگ ہے بڑے پوچھر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم باچیت کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آخر آئے کہاں سے ہیں اور کس مقصد کو لے کر وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو ان سے باچیت کرتے ہیں وہ تو آج بھی پی رہے نا انہیں بھی تو بند کرو یا دارو ہی بند کرو وہ آج بھی پی رہے ہیں آج بھی مر رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں برسے چورا کے بیسے لے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بند ہوڑی چیزیں ہیں جب بلکہ ان کا کہنا ہے کہ شراب گھوٹالا جو اگر ہوا تھا تو شراب بھی بند کر دینی چاہیے یہاں پہ تمام جگہوں سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں یہ جو نیای کیا گیا ہے یہ دیش کے اندر لوگتانتر کی آتیا ہے اور we are not agree with this way ایڈی کے دوارہ جس طرح سے یہ سڑیانتر اچ کے کے جنیوال جی کو اندر ڈالا گیا ہے یہ غلط ہے آپ کو سچ میں لگتا ہے دیش کے اندر لوگتانتر نہیں بچا لوگتانتر کہاں بچا ہے جناب آپ بتائیے یہ سیکھر ایٹی سے جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد اس سے ماؤنٹ دیا جاتا ہے پانچ کورٹر پر اس کو بیل دیتی جاتی ہے جس پی ایم ایلے میں بیل نہیں ہے اس کے اندر بیل کیسے دیتے ہیں آئی کورٹ بھی اپنا دیکھیں آئی کورٹ ہے کاریکٹر دیکھو وہ ایسا دیتا ہے جو بیڈی پی کا پیسہ دیتے ہیں وہی نمین جندل جس کو یہ کہتے تھے ایڈی ریٹ ڈالتی تھی اس کو جو ہے پچیس کورٹر پر دیتا ہے بیجے پی اس کو ٹگٹ مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیسے لوگ تنتر بچے ہیں دیت کے اندر ایکس پروشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے کسی پیچھے لگ جائے اسے چندہ بسولے وہ ایٹی کے بانڈ کھری دے بیجے پی اب ایسے دے اس کے بعد اس آج بھی کو جو ہے یہ پاکسا بوجہ بیجے پی کو آسکر بھی نٹل کر کے دیت کے اندر لوگ تنتر کے آتے ہو رہی ہے اتیر دھنوشکی جو پارٹی کے جو کارے کرتا ہے جو نیتا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ پہنچ رہے ہیں جے ایم ایم پارٹی کے یہاں پہ لوگ ہیں سباچک کرتے ہیں آخر یہ کیوں آئے کہاں سے آئے ہو دلی سے بھارٹمنٹ سنجھے کرو نہیں کس لیے آئے ہو یہ پارٹی کے لیے آئے ہیں گٹ بندن گٹ بندن کیا کنے آؤ کس لیے آؤ جو بیجے پی اپنی من تانس آئی در رہی ہے مجھ سے روزنے دلی آئے ہیں بیجے پی تو تانس آئی رویہ نہیں اپنانا چاہیے دیشتے ویتاس کے لیے سوچنا چاہیے ہماری یہی مانو ہے دلی کے مکھمنٹری کو جس طرح سے ایڈی نے پکڑا ہے کیا لگتا ہے آپ کو صحیح یا غلط ہے یہ بہت غلط نیرنے ہیں کیا سکھوں ایڈی نے تو پورے ثبوتوں کے ساتھ اور دس نوٹس بھیج آپ مجھے یہ بتاؤ پچھلے دو تین سال میں ایڈی جیسے بھی درفتار در رہی ہے یا بند در رہی ہے وہ وپسٹی پارٹی سے نیتا کیوں ہے جو نیتا درفتار ہو جاتا ہے وہی چندہ دے رہا ہے وہی پھر اس پارٹی جو جوائن در رہا ہے جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بیجے پی تہینا 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 پر رہی ہے لوگ سبا چناؤ نزدیک ہے لوگ سبا چناؤ کے چلتے بیجے پی کہہ رہی ہے یہ ساہ جو ہے ہتھ گھنٹے اپنایا جا رہی ہے بیپک نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لوگ سبا چناؤ کا اس ساہ کچھ لینا دینا نہیں ہے پر یہ ہے کہ بیجے پی اپنی تانہ ساہی روئیہ اپنا رہی ہے وہ سوچ رہی ہے دیش میں بلکل ہی ستم ہو جائے ڈیموتریٹی سنٹری بلکل ستم ہو جائے اور یہاں پر تانہ ساہی روئیہ چلے بس یہ اتنا بڑا جن سموہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دیش کے اندر لوگ سنٹری کی ہتیا ہو رہی ہے تانہ شاہی چرم سیما پر ہے جو دیش کے بڑے بڑے نیتہ ہیں جو بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف پارٹی ہیں ان سب کے گھر ایڈی سی بی آئی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور دیش کی جو اپوزیشن پارٹی اس کو کمجور کرنے کی جو ساجش کے اندر میں بیٹھی بھارتے جنتہ پارٹی کر رہی ہے بہت ہی نندنی ہے آج لاکھوں کی سنکھیا میں پورے دیش سے لوگتنتر بچاؤ سمویدان بچاؤ کا نعرہ لے کر راملیلا میدان میں انڈیا گھٹ بندن نے جو نعرہ دے کر یہ میٹنگ بلائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپنے آپ میں احتیاسی ریلی ہے دیش میں اس سے بڑی ریلی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے یہ جو ہے جن سیلاب جو ہے یہ ان کی ایڈی اور سی وی آئی جو جس کا دروپیو کرتے ہیں اور لوگتنتر کی ہتیا کرتے ہیں اس کے خلاب آپ سوڑکوں پر دیکھ رہے ہیں اور سارا دیش کے لوگ ہر پارٹی اسے میں ایک جوٹ ہو کر صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں دیش کے اندر دوسری ایک کرانتی آئی ہوئی ہے جس سے میں دیش کو بچانا ہے سمیدھان کو بچانا ہے اچھا آپ بتائیے مجھے کہ ایڈی نے دلی کے مکہ منتر کو گرفتار کیا پہلے دس نوٹس دیئے تھے اس کے بعد گرفتار کیا کیا ایڈی نے صحیح کیا گلت کیا بھائی صاحب بغیر کسی پرمان کے اگر آپ کسی کو گرفتار کریں گے اور کوئی چارشیٹ وغیرہ فائل نہ ہو چارشیٹ تو بعد میں ہوتی ہے پھر بھی گھوٹالا ثابت کرنے کے لیے کوئی تو تتے ہوئے ان کے پاس وہ تو اجاگر کرنے چیئے انہیں کوٹ کے سامنے تب تو کچھ سمجھ آئے گا کہ آپ بھی صحیح کیا ہے کہ گلت کیا انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے اندر لوگ تنتر ختم ہو رہا ہے بلکل لگ رہا ہے سمیدھان کو یہ پوری طرح سے ختم کرنے کے راستے پر اگرسر ہیں اب جب یہ اتنی جنتہ ایک ساتھ کٹھی ہو کے آ رہی ہے تو میں جو جرور لگتا ہے کہ جرور گڑ بندن کی جیت ہوگی اور جو انیائے کے اوپر وجہ ہوگی اور ہمارا کانگریس اور آم آدھی پارٹی مل کے ایک ساتھ جو چناب لڑ رہے ہیں اسے جرور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا اور آنے والے دیش کا بھی بھیشے صدرنے کے چانس زیادہ ہیں انہیں تو جب ہوتے ہیں جب چناب نہ ہو چناب تو ہو رہا ہے چناب 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 تو ہر بار ہو دیں اور جب ایک بار جو کہیں تو ہو کس کو بٹن ہوتے کس کو جل جاتا ہے یہ ہے اور کچھ نہیں بلکل جس طرح سے جو عام جنتا ہے یا انہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں آمیلہ میدان کے اندر ہیں وہ اسی بات کو لے کر ہے کہ دیش کے اندر انہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ تنتر خطرے میں ہیں اور تانہ شاہی کے چلتے جو ہے وہ سڑکوں پر آمیلہ میدان میں سارا بھی پاکش جو ہے وہ ایک جٹ ہوا ہے دلی سے کیمرومن انیل سنگھ کے ساتھ وجد دلی نواتر ٹائمز